السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور تیسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اپنے گفتگو کو مکمل کریں گے اور اس میں ہم نے جن چیزوں کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور پریکٹس کرنا ہے اس میں بائیک آٹ کے حوالے سے گفتگو ہے اور بائیک آٹ کے حوالے سے تمام مسارک و مقادبہ فکر کے فتاوہ جات ہیں اور جن پروڈٹس کا بائیک آٹ کرنا ہے مختصر ان کا تعروف ہے اور اس کے بعد اینڈنگ ہے اختتامی گفتگو ہے جو کہ اب علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے ہوگی تو اس پہ وضاحت ہے کہ کادینیوں کے حوالے سے کادینیوں کو پاکستان کا آئین بھی سپریم کورڈ آف پاکستان بھی اور شریعت اسلامی بھی کافر بھی کہتی ہے اور زندی کافر کہتی ہے گستاخی رسول کہتی ہے اور گستاخی رسول کے حوالے سے زندی کافر کے حوالے سے کچھ وضاحت آپ کے سامنے پچھلے لیکچر میں ہوگی تھی ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کادینیوں کے حوالے سے کیا حکم ہے تو تقریباً چودہ سو سے زائد فتاوہ جات تمام مسالک تمام مقاطب فکر جو پاکستان میں موجود ہیں تمام تنظیمیں اور تمام تحریکیں جو جینی کام کے ساتھ منسلک ہیں ان کے مفتیان کا اور ان کے اتھارٹیز کا اس کے پر فتوہ ہے کہ کادینی زندیق اور گستاخی رسول ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا اخلاقی معاشی یا سماجی تعلق نہیں رکھا جا سکتا اور کادینوں کے ساتھ تعلق رکھنا سو فیصد حرام ہے ان کے ساتھ اخلاقی تعلق بھی نہیں رکھا جا سکتا اور انسانیت کے ناتے بھی کوئی تعلق کادینوں کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ یہ گستاخی رسول ہیں سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے والد یا والدہ کی گستاخی کرے بہن یا بھائی کی گستاخی کرے ہمارے دوست کی گستاخی کرے ہم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے کوئی اگر ہمارے گھر کی عزت کو لوٹ لے تو ہم اس کے جان کے دشمن ہو جاتے تعلق اخنا تو بہت دور کی بات ہے ہم کسی قسم کا کاروبار لیندن کرنا اس کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتے تو جب ہم اپنے والدین کو اتنا مقام دیتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو اتنا مقام دیتے ہیں اپنے گھر والوں اور دوستوں کو اتنا مقام دیتے ہیں کہ ان کا گستاخ ہمیں برداشت نہیں ہوتا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ تو محبت ہمیں ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے اپنے والدین سے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے بیوی بچوں سے اپنے دوستوں سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے آپ علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے تب ایمان کامل اور مکمل ہوگا اور اسلام کی اور شریعت کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے تو جب ہمیں اپنی جان سے بڑھ کے آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے تو پھر اس محبت کا تقاضی ہے کہ آپ علیہ السلام کے دشمن اور گستاخ کے ساتھ کسی قسم کا کسی قسم کا کوئی تعلق لیندین کاروبار اخلاقی معاشی سماجی تعلق نہ رکھا جائے اور اس کا بائیکوٹ کیا جائے قادرینوں کی ذات کا بھی بائیکوٹ کیا جائے اور قادرینوں کی مسنوات کا بھی بائیکوٹ کیا جائے اور قادرینوں کا بائیکوٹ کرنا قادرینوں کے لیے ہی فائدہ مند ہے کیسے ایک اس کے دو فائدہ ہیں پہلا فائدہ قادرینوں کا بائیکوٹ کرنے سے مسلمان کا ایمان بچ جاتا ہے کوئی بھی شخص آگ کے قریب نہیں جاتا کیونکہ پتہ آگے قریب جائیں گے تو آگ نقصان پہنچائے گی جیسے آگ نقصان پہنچاتی ہے انسان کے جسم کو ایسے ہی قادینیوں کے قریب جانا نقصان پہنچاتا ہے مسلمان کے ایمان کو قادینیت ایمان کو نقصان پہنچانے والی آگ ہے اس لیے قادینیوں سے بائیکورٹ مسلمان کے ایمان کے حفاظت کا ذریعہ اور وجہ بنتی ہے دوسرا قادینیوں کا بائیکورٹ قادینیوں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ اور وجہ بنتی ہے اور قادینیوں کا بائیکورٹ قادینیوں کو دعوت اسلام ہے بہت کھلی دعوت اسلام ہے کیونکہ وہ بہت سے قادینی اس بات پہ مجبور ہوئے سوچتے پہ مجبور ہوئے کہ بھئی مسلمان ہمارے ساتھ اتنا سخت بائیکورٹ کیوں کرتے ہیں نفرت کیوں کرتے ہیں انہوں نے تحقیق کی اپنے آقائد کو پڑھا دیکھا جانچا اور اس کے بعد ان کے پر یہ بات کھلی اور انہوں نے اپنے کفری آقائد سے توبہ کی تائب ہوئے اور اسلام کو قبول کیا تو ان کا بائیکورٹ ان کے اسلام میں آنے کی وجہ بن جاتی ہے اس لئے دو فائدے ہوتے ہیں ایک مسلمان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے دوسرا قادینیوں کو دعوتے اسلام ہوتی ہیں اور تیسی بات بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی قادینیوں کا اگر بائیکورٹ کریں گے تو قادینی ان کو اسلام کی دعوت کون دے گا تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ وہ سوال جو آپ نشیس میں بھی آپ دیکھ لیں گے باقی ہم یہ کہتے ہیں مختصر اس کا جواب کہ بھئی قادینی کو دعوت اسلام وہ دے جس کی تیاری ہے تیاری کی بغیر قادینی کو دعوت اسلام نہیں دی جا سکتی اور مسنوات قادینیوں کی جنہی کا بائیکورٹ کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اس میں شیزان سہر فرست ہے اس کے علاوہ پنجاب آئل میلز لیمیٹیڈ جس کے بہت سے اور بھی برینڈز ہیں اس میں کین اولی پریمیم کوپنگ آئل ہے زائقہ بناسبتی زائقہ کوپنگ آئل ہے راجہ سوپ ہے ایلہ آلیوہ ہے بیٹا پائپس یونیورسلس ٹیپلائزر احمد میڈکس لائف کی ار آوی سیس انجیننگ شاہ نواز پریبیل لیمیٹیڈ شاہ تاج ٹیکسٹائل لیمیٹیڈ شاہ تاج شوگر ملز لیمیٹیڈ یہ تمام پروڈکٹ یہ تمام ادار قادینیوں کے ہیں ان کا بائیکورٹ کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اور قادینیوں کا بائیکورٹ کرنا یہ شریعت کا بھی تقاضی ہے قادینیوں کا بائیکورٹ کرنا یہ اکل کا بھی تقاضی ہے قادینیوں کا بائیکورٹ کرنا یہ دعوت محبت جو ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کا دعوی محبت کا بھی تقاضی ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا بھی تقاضی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے دشمن اور گستاخ کے ساتھ بائیکوٹ کریں اور کسی قسم کا کوئی بول چال لین دین اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاص اس کے ساتھ نہ رکھیں کیونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اپنی امت کے فکر میں اپنی امت کے تڑپ میں اپنی امت کے کڑن میں اپنی امت کے لیے قربانی دیتے ہوئے گزاری آپ علیہ السلام کی آپ کے آپ کے آنسو بھی اپنی امت کے لیے تھے آپ کا رونا اپنی امت کے لیے تھا آپ کا راتوں کو دعائیں مانگنا اپنی امت کے لیے تھا راتوں کو لمبا لمبا قیام کرنا اپنی امت کے لیے تھا سجدے میں جا کے دعائیں مانگنا اپنی امت کے لیے تھا دھوپ میں دعائیں مانگنا وہ بھی اپنی امت کے لیے تھا میدان میں جہاد میں نکلنا غزوات میں شرکت کرنا وہ بھی اپنی امت کے لئے تھا طائف کے میدان میں پتھر کھانا وہ بھی اپنی امت کے لئے تھا پیر پہ پتھر باننا وہ بھی اپنی امت کے لئے تھا اور اپنے دندان مبارک شہید کروانا وہ بھی اپنی امت کے لئے تھا تو آپ علیہ السلام نے اپنی دعاوں میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا اپنے دن میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا اپنے رات میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا اپنی خوشی میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور اپنے غم میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا تو یہ آپ علیہ السلام کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے ایمان لانے کے بعد کہ آپ علیہ السلام کی عزت کا آپ کی نام اس کا اور آپ کی حرمت کا دفاع کیا جائے آپ کے دشمنوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا یہ آپ کا دفاع کرنے کا جو حق ہے اس کا سب سے کم درجہ ہے اس کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ ہم صرف ان کا بائیکوٹ کریں جو ہمارے نبی کے گستاخ ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں جو ہمارے نبی کے گستاخ ہیں اور ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے عشق کا اور آپ علیہ السلام سے محبت کا تو ہمیں اس کو عملی طور پر عملی طور پر کر کے دکھانا ہے کیونکہ قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی ذات مبارکیں ہوں گے جو شفاعت کریں گے ان کی شفاعت کے بغیر کوئی بھی مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا تو ہم نے پیش ہونا ہے تو کم از کہ ہم کچھ عمل تو لے کے جائیں کچھ ایسا عمل کچھ ایسا کام تو لے کر دیں آپ علیہ السلام کے پاس جب حاضر ہوں تو آپ علیہ السلام خوشی سے شفاعت کریں تو اس کے لیے ہمیں عملی طور پر کچھ قدم اٹھانا ہے اور عملی قدم کیا ہے کہ نبی کے گستاخوں کے ساتھ نبی کے دشمنوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق اور دوستی نہ رکھی جائے آپ علیہ السلام کے ساتھ عملی محبت کا اظہار کیا جائے